ہلو این اسلام علیکم میری بان کیسے آپ سب آئے ہوپ کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو این ایدر ولوگ کیسے لگے اس ولوگ سے پچھلے جتنے بھی ولوگ ہیں کیسے لگے آپ لوگوں کو مزہ آیا یا نہیں آیا مجھے ذرا لازمی کمنٹ میں بتانا کیونکہ آپ لوگوں کے میں نے کچھ کمنٹس پڑھے جس میں تھا کہ نومی بھائی آپ کے کوئٹا والے جو اینا ولوگ مزے کے ہوتے ہیں اور اچھی ہوتے ہیں وجہ کیا یہ پتہ ہے وہاں پہ دوست وغیرہ ہوتے ہیں ساتھ میں تو پھر جو اینا چھوٹا موٹا شبال ہم لوگ ساتھ میں مل کے سارے لگا لیتے ہیں اب یہاں گاؤں میں جو اینا میں ہوں اکیلا تو اس وجہ سے آپ لوگوں کو تھوڑا بہت میں بور کرتا ہوں اور جو اینا آپ لوگوں کو زیادہ مزہ بھی نہیں آتا ابھی شام کا ٹیم ہے میں نکلا ہوں اپنے گاؤں سے نہ دو کے ریڈی ہوتا ہے میں نے کہا چلو راؤنڈ لگا دیں ہمارے گاؤں کا روڈ کا جو اینا حالت کچھ اس طرح ہو گئی ہے دیکھیں رات کو دیر سے اگر کوئی بھی گاڑی آئے نا اس طرف سے تو اس گاڑی کا بمپر چیمبر ویمپر سارے جو اینا وہ وڑ جاتے ہیں تبا سارا روڈ جو اینا دیکھیں ٹوٹ گیا ہے اور میں بس کوئٹا سے آگیا تھا واپس اپنے گاؤں بھی جو اینا تقریبا دیکھیں ٹائم چھے بجنے والے ہیں شام کے ہماری سویٹی میں فیول بھی نہیں ہے اور اس کے آئل کا ٹائم پورا ہے میں نے کہا چلو اس کا آئل وغیرہ چل کے چینج کروا لیتے ہیں آج روڈوں کی حالت جو اینا ہمارے وہ اس طرح ہو گئی ہے دیکھیں ستیا ناس ہو گیا سارے روڈوں کا کبھڑا نکل گیا ہے ابھی ہمیں جو اینا مجبوراً اس سائٹ سے جانا پڑتا ہے اور اس طرح سے پھر دوسری سواری وغیرہ آ رہی ہوتی ہے تو مجبوراً جو اینا یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے کیا کریں روڈ کی حالت جو اینا دیکھیں کیسے ہوگی ہے پھر روڈ کی حالت جو اینا ان کی وجہ سے ہوتی ہے جو لمبے لمبے بڑے بڑے جا رہے ہیں یہ ٹرک یہ ان کی وجہ سے جو اینا ہوتی ہے یہ وزنی ہے بہت زیادہ لوڈ اٹھا کے جاتے ہیں یہاں سے تو اس لیے روڈ کی حالت اس طرح جو اینا وہ جاتی ہے ستیا ناس ہو جاتا ہے سارا یہاں پہ ہو رہی تھی بوریت آپ سب بھی بور ہو رہے تھے تو میں نے کہا چلو یار کوئٹا کا جو اینا وہ چکر لگا کے آتے ہیں آپ لوگوں کو بھی جو اینا تھوڑا بہت شوال مل جائے گا تو کہے بس دوستوں کے ملے تھوڑا بہت شوال گیا آدھے دوستوان ہی تھے آدھے دوستوان نہیں تھے آدھے دوست باہر گئی ہوئی تھے ہمارے پھر کوئٹا میں کچھ دن گھومے پھرنے کے بعد جو اینا ہم لوگ واپس آکے ہیں بولان آپ لوگوں نے دیکھا سارا بند تھا خوار خراب ہوتے ہوئے جو اینا ہم لوگ بلاخر اپنے گاؤں رات کو لیٹ جو اینا پہنچے تھے بولان میں جو اینا ستیا ناس ہو گیا تھا بہت زیادہ جو اینا رش تھی اتنی رش تھی اتنی رش تھی اوف فاس گئے تھے ہم لوگ بہت برا پھر کنچ دن جو اینا میرا موڈ نہیں تھا بلوگ وغیرہ بنانے کا میں نے کہا بھی جو اینا تھوڑا بہت ریلیکس کرتے ہیں چل مارتے ہیں ایک دو دن پھر بس میں اٹھا نہ دو کہ کپڑے چپڑے چینج کیے فریش ہوا پھر ایسا ہی نکلا میں نے کہا چلو راؤنڈ لگاتے ہیں باہر بوریت ہے تو بس میں نکل آیا اور پھر جب اب اس کے کلومیٹرز میں نے چینج کر کے دیکھے طبیعت بھی جو اینا میری تھوڑی سائی نہیں ہے زکام ہے مجھے آواز سے جو اینا آپ لوگ لگ رہا ہوگا سر میں درد ہے تھوڑا بوجھ بوجھ سائے جسم میں بھی درد ہے تھوڑا بخار بخار ہے اور پھر میں نکل آیا میں نے کہا چلو چلتے ہیں مجھے جو اینا سلیپر بھی لینے اپنے لیے یہ سلیپر تو میں نے آپ لوگوں کو دکھائے تھے میں نے لیا اچھا مجھے جو اینا سلیپر بہت زیادہ پسند ہے میرے پاس چھپے وغیرہ شیوز بوٹس یہ سب پڑھیں لیکن وہ میں نہیں پینتا ہوں مجھے سلیپر اچھے لگتے ہیں اپنے لیے بہت زیادہ ایک سلیپر اور دوسرا جو اینا پرفیومز اتر وغیرہ یہ سب میں جو اینا شوق سے لگاتا ہوں اور یہ میں اپنے ذاتی پیسوں سے زیادہ تر یہ چیزیں لیتا ہوں ایک سلیپر ہو گئے دوسرے جو انا پرفیومز وغیرہ ہو گئے میں نے آپ لوگوں کو پچھلی ایک پرفیوم دکھائی تھی میں نے جو اینا مسکل محل سے منگ آئی تھی outclass تھی وہ اب میں نے ایک دوسری پرفیوم منگ آئی ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو جو اینا دکھاتا ہوں لیکن مسکل محل سے زیادہ یہ والی جو ہے نا یار میں کہتا ہوں آؤٹ کلاس نام آپ لوگوں نے سنا ہو گئے ایم ٹی جے مالونا تارک چمیل صاحب کا پرینڈ ہے یہ بڑی آؤٹ کلاس جو ہے نا پرفیوم ہے کیا خوشبو ہے یار اس کی ایسی میٹھی خوشبو ہے نا ایسی خوشبو میں نے نہیں دیکھی پرفیوم میں پرفیومز ہیں جو ہے نا امیر ال اود میری فیوریٹ پرفیوم ہے سب سے زیادہ پر اب یہ بھی جو ہے نا ایسے سمجھیں میری فیوریٹ ہوتی ہے مسکل میل کی میں نے منگوائی تھی وہ رکھ دیئے گھر میں اور اب گاڑی میں دوسری رکھی ہے ایم ٹی جے کی اچھا نام اس کا جمالیات نام ہے پرفیوم کا میں آپ کو دکھاتا ہوں پرفیومز کا جو ہے نا میں شوکین ہوں یہ بھی میں یوز کرتا ہوں اور یہ اب میں نے جو ہے نا منگوائی ہے پہ لیے یہ جمالیات اس کا نام ہے بڑی آؤٹ کلاس ہے یار یہ بہت بہت مزیدی ہے یہ چیک کریں آپ لوگ اس کا یہ دپا ہے اور یہ یار یہ بڑی پیاری ہے بہت آؤٹ کلاس ہے میں نے منگائی ہے جمالیات نام ہے اس کا اور یہ برینڈ ہے ایم ٹی جے تارک جمیل مولنا تارک جمیل صاحب کا ہے بہت آؤٹ کلاس ہے اس کی پرفیوم کی خوشبو جو ہے نا کیا بتاؤں میں آپ لوگوں کو بہت زیادہ پیاری ہے اور بہت آؤٹ کلاس ہے آپ لوگوں میں سے اگر کسی نے بھی یہ منگوانی ہے تو منگوائی کے لازمی ٹرائے کرنا ایم ٹی جے تارک جمیل اور پرفیوم کا نام ہے جمالیات یہ بہت آؤٹ کلاس ہے کمال کی ہے اس کے علاوہ یہ بھی ہے میرے پاس میں نے آپ لوگوں کو دکھائی ہے یہ بھی جو ہے نا میں یوز کرتا ہوں لیکن یہ میں رکھتا ہوں صرف اپنی گاڑی میں ٹھیک ہے گاڑی کی یوز کے لیے اس کے علاوہ میرے پاس بہت ساری پرفیومز ہیں جو میرے گھر پہ رکھی ہوتی ہیں میرے سیف میں میں جو ہے نا زیادہ تر یہی یوز کرتا ہوں مجھے بڑا جو ہے نا چس کراتی ہیں اس سے پہلے جو ہے نا بلاغ میں میں نے آپ لوگوں کو مسکل میل دکھائی تھی وہ بھی بڑی آؤٹ کلاس ہے اس کی خوشبو بہت پیاری ہے لیکن یہ والی جو ہے نا اس سے جیت گئی ہے اس کی خوشبو اس سے زیادہ پیاری ہے بہت زیادہ وہ بھی اچھی ہے ایسے نہیں کہ وہ بوری ہے وہ بھی بہت زیادہ اچھی ہے اس کی خوشبو بھی بہت زیادہ پیاری ہے لیکن اس کی بات پھر کچھ الگ ہے یہ اور زیادہ جو ہے نا اس کی خوشبو بہت زیادہ میٹھی ہے اور وہ بہت بہت زیادہ پیاری ہے اگر آپ لوگوں نے ٹرائے کرنی ہے تو آپ لوگ لازمی جو ہے نا اپنے لئے منگائیں اور اس کی خوشبو چیک کریں میں نے تو منگائی ہے مجھے جو ہے نا پڑا مزا دی ہے اس لیے یہ ہو گئی ایک امیرہ لود ہو گئی ان کی خوشبو جو ہے نا آوٹ کلاس ہے اور لاسٹنگ بھی لانگ لاسٹنگ ہے بہت آوٹ کلاس کمال کی اب ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے مجھے پیسے دیئے یا جو ہے نا کچھ کہنے کے لیے کہ ہمارا جو ہے نا پروڈیکٹ آپ دکھاؤ میں کوئی اتنی بڑی ہستی تو ہوں نہیں جو آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں لیکن سیریس لی جو میں یوز خود میں کرتا ہوں میں نے یوز کی ہے مجھے بہت زیادہ اچھی لگی اس کی خوشبو بہت زیادہ پیاری آوٹ کلاس ہے خیر پرفیومز کے کیسے کو ختم کرتے ہیں میں نے سلیپر جو ہے نا جے کا آواز میں دیکھا تھا میں فیملی کے ساتھ گیا ہوتا تو میں نے اس ٹیم بلوگ نہیں بنایا وہ اس ٹیم سلیپر میں نے نہیں لیے تو وہ سلیپر مجھے بہت اچھے لگے مجھے اس ٹیم میں نے نہیں لیے پھر میں نے کہا جب کیا تو پھر جو ہے نا دے لوں گا ابھی چل کے وہ اپنے لیے سلیپر بھی لیتے ہیں اور فیول بھی اس میں ڈالواتے ہیں دوئی سیلنس میں اور یہ اوائل چینج کرواتے ہیں تین سو کلومیٹر بھی تک اس کا رہتا ہے اوائل چینج کروانا پانچ ہزار والا فرمولا اس میں ڈالواتا ہوں پانچ ہزار جب پورا ہوتا ہے تب چینج کرواتا ہوں لیکن ابھی اس کو جو ہے نا لانگ روٹ پہ لے کے گیا ہوں مثال کوئٹا کو ماں پر آکے آئے ہوں میں نے کہے تین سو کلومیٹر جو ہے نا تو میں ماف ہیں چل کے ابھی اس کو اوائل بغیرہ اور فیلٹر چینج کرواتے ہیں فریش کرواتے ہیں اس کو واش بھی کروانا ہے اندر سے تھوڑی بہت بس ساف ہے کوئٹا میں کروائی تھی باقی بائر سے تھوڑی بہت گندی ہے لیکن ابھی ٹائم جو ہے نا وہ کیا چھے بج گئے ہیں تو ابھی یہ سروس ہوگی نہیں واش نہیں ہو پائے گی تو اس کو واش پھر ہم لوگ بعد میں کروائیں گے فیلال بس چلتے ہیں تھوڑا گمتے پرتے ہیں کچھ کھاتے پیتے ہیں اینیویز چینل جس جس نے سبسکرائب نہیں کیا ہوئے تو سبسکرائب کر کے بیل لائکن کو تباہیں بھائی ہزار ویلوگ بنا گئے آپ کا بھائی لگ بھگ لیکن ابھی تک جو ہے نا تس ہزار سبسکرائبر بھی ابھی تک آپ کے بھائی کے پورے نہیں ہوئے دکھ کی بات یہ لیکن خوشی کی بات یہ ہے ویلوگز آپ لوگ کی لئی کنٹینیو رکھے ہیں بس بناتے جا رہے ہیں بناتے جا رہے ہیں بناتے جا رہے ہیں ستام فیلال یہی پہ اس کو میں نے چھوڑا ہوئے گھر میں نے کہا کچھ ٹائم دو بھائی گھر والوں کو بھی پھر تم جو ہے نا واپس چلے جاؤ گے ادھر سے پہنچے نہیں واپس پھر میں تمہیں یہاں سے لے کے سیدھا کوئٹا چلا گیا ہوں میں نے اسے کہا فیلال آپ ٹائم دو گھر پہ اپنے میں تھوڑے بودھر نے کہا میں نبٹھاتا ہوں باقی تن تن ہائی ہے بلکل دیکھیں روڈ شوڑ خالی ہیں سارے شام کا ٹائم ہے سکون والا ماہول ہے پر مسئلہ ایک ہے کہ ہمارے گاؤں سے سٹی جو ہے نا وہ بہت دور ہے گھنٹے کا راستہ ہے اوپر سے روڈ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے مین روڈ جو بھی ہے نا سیدھے روڈ ہیں ان پہ بھی جو ہے نا جمتیں منائی بھی ہیں تو پھر بندہ اس لئے بہت زیادہ تنگ ہوتا ہے بڑی بڑی جمپیں بنائی بھی ہیں کے ذرے جائے بندہ ایک تو پھر جمپوں میں اس میں منوال گاڑی بہت زیادہ جو ہے نا وہ دھکا دیتی ہے بندے کو باہر باہر کلچ پکڑنا گیئر چینج کرنا یہ بھی جو ہے نا ایک عذاب والا کام ہے پر ایک سب سے جو خاص بات ہے میں آپ پہنگ بتاؤں کہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے میں یوٹیوب چھوڑ دوں ہٹ جاؤں یوٹیوب سے کیونکہ میں نے پین چانت سال جو ہے نا لکہ تارس میں محنت کی ہے لیکن بات پیس ہوں گی نہیں ہے کہ مجھے پیسے ملے تو پھر میں آگے کر مسئلہ ہی ہے کہ ایک تو میرے لیے مسئلہ روز اور پھر جو ہے نا اندھر علاقے میں اور پھر نا ویوز ہیں نا سبسکرائب سپورٹ نہیں ہے یہاں بلوچستان کے لوگوں کو سپورٹ نہیں ہے بلکل بھی باقی بات یہ نہیں ہے کہ بس پیسے ملیں تو پھر ویلوگ آپ بناتے جاؤ ورنہ یہ بات پیس ہوں گی نہیں ہے آج تک مجھے یوٹیوب سے ایک روپیہ بھی جو ہے نا وہ نہیں ملا ہے میں نے نکالا ہے حالانکہ محنت کی ہے اپنے حساب سے بہت تو اس وجہ سے جو ہے نا آپ بس دل میں راستے آستے یوٹیوب سے ختم ہوتا جا رہے کم ہوتا جا رہے حالانکہ میں ہے تھا اپنے شوق سے کین کریں نا پھل آستے آستے کیا بس دو ٹرائی یوٹیوب سے ملا کیونکہ بلوجستان کے پھر ہوئی بات ہے لوگوں کو نا سپورٹ ہے کچھ بھی نہیں ہے جتنے مرضی جتنی مرضی اب محنت کرو نہیں ہوتا ہے ویو کچھ بھی نہیں ہے لوگ دیکھتے ہیں بھی ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے بڑا مشکل ہے اس رجا سے ہو سکتا ہے کہ میں آپوں کو کچھ ٹیم بعد نہ ملوں نہ نظر آؤں یوٹیوب پہ بلکل گائب ہو جاؤں تو کچھ پتا نہیں ہے فیلال بس دل نہیں کرتا ہے اور کبھی کبھی موڈ ہوتا ہے تو کیمرہ پکڑ کے سٹارٹ ہو جاتا ہوں ورنہ میں کہتا ہوں چھوڑو جار تھک گئے بنا بنا کے کچھ ہو ہی نہیں رہا ہے کچھ چال ہی نہیں رہا ہے تو پھر احسان کا دل نہیں کرتا ہے خیر فیلال ان باتوں کو چھوڑتے ہیں بس اڈوانس میں میں آپ کو بتا رہا ہوں سکتا ہے میں قائب ہو جاؤں راستے میں اس میں پیٹرول گٹلواتا ہوا جاؤں گا زیادہ نہیں غربت ہے فیلال فل وال نہیں کروا رہا ہزار روپے گٹلواؤں گا ایک بس فیلال اس میں دو سیل ہیں یہ ابھی گنٹی دینے والی ہے کیونکہ کافی ٹائم سے اس میں دو ہی سیل ہیں چل رہی ہے اے سی کے ساتھ تو گنٹی بجانے والی ہے تو ہزار روپے گس میں ٹالیں گے اور پھر ہم لوگ ہو کے آجائیں گے مزے سے پیٹرول والی لائٹ بھی آن ہو گئی ہے یہ ہمارا سٹی ہے لیرالا یار ہرانی پیٹرول دو سو پینٹالیس روپے لیٹر ہو گیا باہل ابھی ہزار روپے کے کتنے دو تین لیٹر دلیں گے ساڑھے تین لیٹر چار لیٹر بھی نہیں دلیں گے چار ہاں چار لیٹر گئے ٹھیک 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 چار لیٹر بہت ہیں اس کے لیے میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں آپ سب جتنے بھی میرے بلوگ دیکھ رہے نا کوئی بھی ہے جائے اس میں یار راستے میں کہیں پہ بھی میری گاڑی نظر آئے برائے مہربانی راستے میں میری گاڑی کو نہ ہاپ دیا کریں نہ روکا کریں میں فیملی کے ساتھ ہوتا ہوں میں جو اینا تنگ ہوتا ہوں کو زیادہ ڈسٹرگ ہوتا ہوں میں نہ رکوں بھی مجھے اچھا نہیں لگتا ہے تو اگر میں گاڑی سے باہر اتر ہوں کہیں کھڑا ہوا ہوں یا کچھ بھی کر رہا ہوں آپ لوگ بے شکا کے مجھ سے ملیں مجھے کوئی منع نہیں ہے آپ سب محبت کرتے ہیں مجھ سے آپ سب تب پیار ہے آپ لوگ ملنا چاہتے ہیں اگر آپ لوگوں کو دل کرتا ہے میں گاڑی سے باہر کہیں پہ برکا ہوں آپ لوگ آ کے مل سکتے ہیں لیکن چھوٹی ایک ریکویسٹ ہے وہ ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی میری گاڑی کو راستے میں یا چلتی بھی میری گاڑی کو کہیں پہ بھی نہ ہاتھ دیں نہ رکھیں کیونکہ یہ ہوا ہے میرے ساتھ میں کل کے پر سو فیملی لے گیا تھا تو راستے میں میری گاڑی کو جائنا کچھ لوگوں نے رکھا تھا تو جلدی جلدی میں تھا اترا ہوں ان سے کہا کہ میرے ساتھ فیملی ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے نوہ کوئی مسئلہ نہیں بس میں ڈسٹرپ ہوتا ہوں میری فیملی ڈسٹرپ ہوتی ہے راستے میں میری گاڑی کو کہیں پہ بھی نہ رکھیں نہ آپ دیں میں کہیں اترا ہوں بے شک آئیں ملیں کچھ بھی آپ لوگوں کا دل کرے لیکن چلتی بھی گاڑی میری اس کا پیچھا کرنا یا اسے روکنا یہ نہ کرے بس یہ میں اب اسے راکوست کرتا ہوں کیونکہ میرے ساتھ زیادہ اتر میری فیملی ہوتی ہے یہ بھی سٹی میں میں پہنچ گیا ہوتی ہے مہاں سے جو ہے نا جو ہے چینج کرونا اس کا آئے آئے ستا لگے میں بیٹری کا پانی ہوتی کر میں نیچے آئے آئے پھلا ہوئے سارا جنرلیٹر کی آواز ہے ٹھیک ہے آواز آئے 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 پنجہ دار ایسا چاہتے ہیں یہ ہیو لین پانچ آدار فرمولا ہمیں سیلیکٹ کیا ہے میٹے دی سے فیلٹر ہے کھولی آئل لیکی ہے پانچ آدار دو سو رپے کا گونا آئل ملا یہ ہیو لین فرمولا ہے پانچ آدار کلومیٹر والا پانچ آدار دو سو رپے کا سرپ آئل ملا ہے فیلٹر الگ ہو گرمی نے بھی پکڑا ہے اور یہ بھی اس کے کلومیٹر ہیں ان کو زیرو زیرو کر دیتے ہیں فرمولا اس میں ٹل گیا ہے زیرو زیرو اوکے ایوریج سبلا کے دیری ہے یہاں لوکل میں چلتی ہے نا باہر جاتی ہے بچاری پھر اچھی ایوریج دیتی ہے پھر یہاں سے گاڑی کا کام ہوکی ہوکے ابھی جو ہے نا چلتے ہیں سلیپر لیکن سلیپر لینے سے پہلے جو ہے نا وہ پیزا کا اٹر کرتے ہیں یہاں جے کاباب میں ایک جگہ کا مجھے جو ہے نا پیزا بڑا اچھا لگتا ہے آگا کا اوکے سار مربانی یہ ہر میں نوٹل ہے اور وہ جو ہے نا آگا فوڈ پوائنٹ ہے یہاں اس کے پاس بھی فاسٹ فوڈ وغیرہ ملتے ہیں لیکن اس کا میں نے کھایا تھا مجھے پیزا اس کا اچھا لگا تھا یہ رہا آگا فوڈ پوائنٹ یہاں سے جو ہے نا میں نے پیزا آرڈر کیا ہے سمال کیونکہ مجھ سے زیادہ سے زیادہ دو سلائس کھائے جاتے ہیں زیادہ میں کھا بھی نہیں پاتا سامنے وہ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ ہے سٹائلو وہ یہ رہا یہ جکہ آباد میں نیو اپن ہوئے وہ سٹائلو ہے اور یہاں پہ سامنے وہ ریڈی کڑی ہوئی ہے اس کے پاس سلیپر ہیں مجھے بڑے اچھے لگے میں جا کے اس سے اپنے لئے سلیپر لوں گا آپ سب سوچ رہے ہوگے کہ تم ریڈی سے جا کے سلیپر لوگے اپنے لئے دیکھو میں اس چیز میں کچھ بھی شک شعبہ بلکل کچھ بھی نہیں کرتا ہوں مجھے جاں کہ چیز اچھی لگتی ہے میں وہاں سے لیتا ہوں آپ لوگ کہہ رہے ہوگے ابھی چاہو سٹائلو سے لو باٹا سے لو سروس سے لو لیکن یہاں کے سلیپر مجھے پسند نہیں ہیں مجھے جو پسند آتے ہیں وہ ان کے سلیپر زیادہ پسند آتے ہیں اور اپنے پیسوں سے ذاتی پیسوں سے میں اپنے لئے ایک پرفیوم اور دوسرا سلیپر پسند کہ اپنے لئے تم پس اب یہ سلیپر بھی میں نے کچھ ٹیم پہلے ہی لیے نئے پر مجھے اچھے لگتے ہیں سلیپر پہلے اب میں کہہ رہا ہوں مجھے ایک اور سلیپر پسند آئے تو وہ چل کے لے کے آتے ہیں یہ سلیپر جوہنا مجھے بڑے پسند آئے یہ وائٹ اور بلیک اور ان میں جوہنا وہ بلیک بھی ہے وہ یہ رہے اور میں کہہ رہا ہوں کہ وائٹ اور بلیک وہ جوہنا مزہ کریں گے پندرہ سو روپے کا دے رہے ایک ٹھیک ہے لیتے ہیں اس سے میں کہتا ہوں دو لیتے ہیں پہنے وائٹ ہو تو پھر چلو دیکھتے ہیں مجھے جوہنا پھر اس طرح کے سلیپر ایسے اچھے لگتے ہیں دیکھئے اور مجھے جو پہنے ہوئے وہ بھی بس یہ یہ اس طرح کے سلیپر چھپے شوز وغیرہ پہننا مجھے بسند نہیں اس طرح کے سلیپر جوہنا اچھے لگتے ہیں بہت ہی فائنلی جوہنا آپ کے بھائی نے سلیپر اپنے لئے لے لئے ہیں آپ کے بھائی کو بڑا مزا دی ہے میں نے کہا بلیک لیتا پر وہ بلیک جوہنا سیم کلر ہو رہا تھا پھر میں نے جوہنا یہ وائٹ لے لئے لئے یہ بلیک اور اوپر سے پھر بلیک پھر وہ سیم ہو جا رہے تھے پتہ نہیں چل رہا تھا تو میں نے کہا چلو اوپر وائٹ ہو نیچے بلیک ٹھیک ہے میں نے کہا یہ پندرہ سو اربیگے جوہنا اس نے مجھے چپکائیں لیکن مرے جوہنا وہ مزے کے ہیں کمفرٹیبل ہیں نرم میں بہت زیادہ تو مزا کرا رہے ہیں زبردست یہ کام ہو گئے یہ میں نے لے لئے میں نے کہا چلو آ اس دفعہ وائٹ لیتے ہیں پھر بوسرے تیرہ میں نے کہا ہے بعد میں لیں گے میں نے اسے کہا ہزار روپے میں دو پھر دو دانے ہزار روپے کا ایک دو پھر دونے لوں گا بلیک بھی لوں گا وائٹ بھی لوں گا پھر اس نے کہا نہیں پندرہ سو روپے سے کم نہیں پھر میں نے کہا چلو ایک جوڑا دو بس ٹھیک ہے یہ ہمارے پرانے سوپر ہیں اس کو گھر جا کے رکھیں گے یہ آگے ہمارا سمال پیزا جس کے دو سلائس بس میں کھاؤں گا دو سلائس اور یہ جو ہے نا ہماری فیبرٹ ڈیو ویسے جو ہے نا ون بائٹ کا پیزا میں کھاتا تھا لیکن اس کا جب سے ٹرائے کیا نا آگا کا اس کا پیزا جو ہے نا وہ مجھے بڑا مزے کا لگ ہے آؤٹ کلاس ہے بس یہ کھا کے بس نکلتے ہیں واپس یہ ہے جکم آباد کا سٹی جہاں پر رونک لگی رہتی ہے لائٹنگ وغیرہ جل رہی ہوتے ہیں ایک بات اور بھی جو ہے نا میں آپ لوگوں کو بتا دوں اب اس پرفیوم کی میں آپ لوگوں کو پرائز بھی بتا دیتا ہوں اب یہ آپ لوگوں کو دکھائی ہے تو یہ جو ہے نا تھوڑی سی مسکل محل سے مہنگی ہے پر خوشبو بہت زیادہ اس کی پیاری ہے یہ جو ہے نا پانچ ہزار آٹھ سو روپے کی ہے اب آف پہ چل رہی ہے اس پر ڈسکاؤنٹ جو ہے نا لگے تو چار آزار آٹھ سو روپے کی ابھی جو ہے نا چل رہی ہے اس نے پانچ ہزار روپے کی اور اس کے علاوہ بھی جو ہے نا پرفیومس کے علاوہ میں اتر بھی use کرتا ہوں جو مجھے بڑی اچھی لگتی ہے میری فیوریٹ ہے یہ ایک ہے soft اور ایک ہے classic یہ بھی جو ہے نا میں بڑے شوق سے use کرتا ہوں مجھے بڑی اچھی لگتی ہے ایک تو پرفیومس اس کے علاوہ پھر یہ اتر یہ بھی میں بڑے شوک سے لگتا ہوں یہ ایک ہو گئی یہ کلاسک اور دوسری ہو گئی یہ والی سوفٹ یہ میری فیوریٹ ہیں پرفیومز اور یہ اتر اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ اپنا سلیپرز یہ دو یہ بھی آپ لوگ ٹرائے کر کے دیکھیں اگر کوئی ہے شوکین تو آٹ کلاس ہیں یہ دونوں میری فیوریٹ ہیں یہ جو ہے نا میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں لگا کر آپ جہاں سے بھی گزریں گے اگر کوئی لوگر ہوگا ان چیزوں کا جسے پتا ہوگا وہ آپ واپس اس جگہ سے گزریں گے تو ضرور آپ کو روک کے پوچھے گا کہ یار آپ میں جو ہے نا کیا لگے کیا آپ کو لگا آپ کون سی پرفیوم میوز کرتے ہو یا تر جو ہے نا اس طرح کی اور لاسٹنگ ان کی تو پھر وہ میں آپ لوگو نہیں بتا سکتا بندہ دو سے تین دن تک ان کی لاسٹنگ ایسی کمال آؤٹ کلاس جہاں سے آپ گزریں بندہ یوں کرنے پہ جو ہے نا مجبور ہو جاتا ہے کہیں سے بھی آپ گزر نہیں جائے گاؤن جو ہے نزدیک آگے میرا اور رستے یہاں کے دیکھیں کیسے خطرناک اور خراب ابھی اس نے رستے میں جو ہے نا گڑنگ کیے رول والی لائٹ آن کر دیئے تو یہاں کے رستوں کی حالت بھی جو ہے نا ہمارے خراب ہے رستوں کو بھی جو ہے نا کپڑا ہے دیکھیں رستے ہستے نہیں ہے کچھ بھی ہمارے پاس ہے تو یہاں بندہ جو ہے نا چلتی نہ آسکتا ہے نہ جا سکتا ہے رستے سارے پورے ٹوٹے ہوئے سہلا آپ کی بات ستیان آس ہے رستوں کا سویٹی جو ہے نا ہماری پیک ہو گئی ہے اس کو گوڈ نائٹ کہتے ہیں اور یہاں پہ ولاغ کو اینڈ کا راؤنڈ لائک اور سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو ناظمی دبانا انشاءاللہ آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے نیکس ولاغ میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں چینل جسی جس نے سبسکرائب نہیں کیا ہوئے تو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو دبائیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں ویڈیو کو لائک کریں تب تک کے لیے اللہ حافظ